موسیقی جنرل آسم منیر نے فوج کے نئے سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی جی ایس کیو میں پروکار تقریب جنرل کمر جعبید باجوا کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی صبح دو شارمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تقریب میں اسکری حکام اور سابق فوجی افسران شریک ملی نغموں کی دھنیں بجائے گئیں بینڈز کی شاندار پرفارمنس موسیقی پاکستان ہندہ پاکستان ہندہ پاکستان ہندہ پاکستان موسیقی میں ابھی انقریب گنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا آخر میں میں جنرل آسم منیر اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد انقریب گنامی میں چلا جاؤں گا لیکن فوج سے میرا روحانی تعلق ہمیشہ قائم رہے گا جنرل کمر چاوید باجبہ کا خطاب کہا جنرل آسم منیر حافظ قرآن اور باسلہیت آفسر ہیں امید ہے جنرل آسم منیر کی تائناتی مضبط ثابت ہوگی چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر آئی ایس آئی اور ایم آئی کی سربراہی کر چکے ہیں انہوں نے پاس آؤٹ ہوتے وقت اعزازی شمشیر حاصل کی آج تک کسی اور آرمی چیف کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا انہیں حلال امتیاز ملیٹری کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ وزیرالہ پنجاب پرویزلہی متارک ارکان قومی اور صبائی اسمبلی سے بلاقاتیں دعویٰ کیا کہ پنجاب میں اقتدار کے خواب دیکھنے والی اپوزیشن کے پاس نمبر ہی پورے نہیں وزیرالہ پنجاب چودری پرویزلہی کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا معاملہ نون لیگ نے ارکین اسمبلی سے دستخط کروانا شروع کر دیئے حمزہ شہباز نے آئینی ماہرین کی بیٹھک بلالی پیپلز پارٹی کا وفدی ملاقات کرے گا لیگی رہنماؤں کو آزاد ارکین اور تحریک انصاف کے ناراض ارکان اسمبلی سے ملاقات کا ٹاسک ہر ہر بار استعمال کریں گے مگر پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے لیگی رہنماؤں اتتارر کی پریس کانفرنس پیپلز پارٹی رہنماؤں حسن مرتزہ نے کہا ایسے کون سے حالات ہیں جو اسمبلیہ توڑنے چاہ رہے ہیں پارلیمان کی مضبوطی کون چاہتا ہے کون نہیں آج واضح ہو گیا سارا ٹوپی ٹراما ہے اگر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسمبلیہیں اسے استفعے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بھائی بہت آسان ہے ہر میمبر ہاتھ سے استفعے لکھے جاگر سپیکر صاحب کو تھما کے آ جائے اور اس کو اور زیادہ پکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو بھی بنا لیں جو ہر کام کا یہ بناتے ہیں لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ کرنے سے ان کے تمام کے تمام استفعے قانونی طور پر قبول ہو جائیں گے عمران خان کا اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کا اعلان ڈراما ہے پی ٹی آئی والے سنجیدہ ہیں تو استفعے لکھیں اور جمع کرائیں سندھ کے وزیر سعید غنی کا مشورہ تنقید کرتے ہوئے بولے عمران خان ملکی سیاست کا وہ تاریخ باب ہے جو بند ہو چکا ان کے پاس استفعوں کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا قومی اداروں کے خلاف متنازے بیانات کا کیس پی ٹی آئی سینٹر آزم سواتی کے جسمانی ریمان میں مزید چار روز کی توسی کر دی گئی سپریم کورٹ میر ایکوڈک صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل پانچ رکنی لارجر بینچ نے صدارتی ریفرنس پر رائے محفوظ کر لی سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر رائے آئندہ ہفتے سنائے گی وزیر مملکت ہنہ ربانی خر وفت کے ہمراہ کابل پہنچ گئی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال تعلیم صحت تجارہ سرمایہ کاری اور علاقائی رابطوں پر بات چیت روس سے سستہ تیل اور گیس خریدنے کا امیشن پاکستانی وفت مذاکرات کے لیے موسکو پہنچ گیا روسی حکام سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفت کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم مصادق ملک کر رہے ہیں سینٹرل پار پرچیزنگ ایجنسی کو لینے کے دینے پڑ گئے نیپرا نے بچھلی مہنگی کرنے کے بجائے 32 پیسے سستی کر دی معروف سنتکار ایس ایم منیر کی نمازج جنازہ ادا کر دی گئی سنتکاروں اور تاجروں کی بڑی تعداد شریک ایس ایم منیر گدشتہ رات دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے مچھر کالونی میں حجوم کے ہاتھوں ٹیلی کوم بلازمین کے قطعے کا مقدمہ ریمان مکمل ہونے پر پانچ ملزمان عدالت میں پیش گرفتار ملزمان آدھی مجرم ہے ان کے لیاری گینگ وارڈ سے بھی رابطے ہیں ملزم جاوید اور نور مصطفی علاقے میں خوف کی علامت تھے عدالت نے ملزمان کے جسمانی رمان میں تین دسمبر تک توسی کر دی لاہور میں اٹھائی سالہ بچے کا اغوا کے بعد قتل کا واقعہ پولیس نے چند عاملوں سمیت بارہ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا اب تک مرکزی ملزم کا تعین نہیں ہو سکا پولیس نے بچے کو کالے جادو کے دوران قتل کرنے کا شبہ ظاہر کیا تھا کراچی بے جرائم بے کابوک اور انگی مہران ٹاؤن میں بینک سے پانچ لاکھ روپے لے کر نکلنے والا شہری لوٹ گیا مسلنا ڈاکو شہری سے پیسے، فون اور دیگر دستویزات چھین کر فرار ہو گئے انتیس نومبر فلسطینی عوام سے اظہار ایک جہتی کا عالمی دن عالمی برادری کی بے حصی کے باعث فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر قیدیوں کی زندگی گزارنے پر مجبور آج بھی مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسٹرائیلی فورسز کا دھاوہ فائرنگ سے دو بھائیوں سمیت تین فلسطینی شہید ہو گئے ہوائی میں واقعے دنیا کا سب سے بڑا آتش فشا 40 سال بعد پھٹ پڑا قریبی آبادیوں کو الیٹ کر دیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ لاوے کا بہاو زیادہ تر چوٹی کے اندر ہی ہے اور آبادیوں کو فلحال کوئی خطرہ نہیں لیکن صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے سترہ برس بعد انگلیش ٹیم اور شاہینوں کا پاکستان میں ٹاکرا دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس سابق کپتان راشد لطیف کا محمد رزوان اور سرفراز احمد کے ساتھ خصوصی سیشن انگلیش فاسٹ بولر مارک ورڈ پہلے ٹیسٹ سے باہر برینڈن میکلم کہتے ہیں شاہین آفریدی کی انجری بھی پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگی سارے کلاری میند کر رہے ہیں انگلینڈ سے جس طرح کا مقابلہ ہوگا اس کے مطابق کھیلیں گے قومی ٹیم کے فاس بولر نسیم شاہ کہتے ہیں جو روڈ کا شمار دنیا کے بہترین بلے بازوں میں ہوتا ہے بہترین بیٹسمن کے خلاف بالنگ کرنے کا مزا ہے فٹبال ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری پرتگال نے یوروگوئے کو شکست دے کر نوک آؤٹ مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا برازیل نے بھی سوچزر لینڈ کو ہرا کر نوک آؤٹ مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا کیمران اور سربیا کا میچ تین تین گول سے برابر گھانا نے جنوبی کوریا کو شکست دے دی فیفا ورلڈ کپ میں آج بھی چار میچز کھیلے جائیں گے گروپ اے میں سنیگال اور ایکواڈور میں مقابلہ ہوگا نیدر لینڈز کی ٹیم میزبان قطر سے ٹکرائے گی گروپ بی میں ایران اور امریکہ میں جھوڑ پڑے گا انگلینڈ اور ویلز کی ٹیمز آمنے سامنے آئیں گی